کل کی فکر نہ کرو یہ خود اپنی فکر کر لے گی خوبصورت پھول کو دیکھو وہ کل کی فکر نہیں کرتی ہے بلکہ لمحہ موجود میں پور تقلف انداز میں جیتی ہے جلال الدین رومی کہتے کہ ماضی اور مستقبل ہمارے اور خدا کے درمیان پردہ ہے ان پردوں کو جلا ڈالو اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی پاور آف ناؤ ہر لمحہ موجود کی طاقت یہ کتاب ہے ایک اٹھال کی آئیے اس کتاب کی بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں اس دنیا کا نظریہ دو بنیادی سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم کون ہیں ہو وی آر اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں دماغ میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا میں خود کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتا اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال نے جنم لیا میں ایک ہوں یا دو اگر میں خود کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں میں ایک نہیں دو فرد ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں ایک آئی یعنی انا ہے اور ایک سیلف میری انا جو ہے جو میرے سیلف کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور بات نے جنم لیا کہ لازمی طور پر ان دونوں میں ایک حقیقی ہوگا اور دوسرا غیر حقیقی آپ وہ نہیں جو آپ کا ذہن ہیں ایک بخاری تیس سال پر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا خدا کے نام پر کچھ دے دو ایک رہگیر اجنبی سے بخاری نے سوال کیا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے اجنبی نے اس بخاری سے پوچھا یہ جس چیز پر تم بیٹھے ہو وہ کیا ہے بخاری نے کہا کچھ بھی نہیں یہ ایک پرانا صندوق ہے اور جب سے مجھے یاد ہے تب سے میں اسی پر بیٹھا رہا ہوں تو اس اجنبی نے کہا کیا کبھی تم نے اس کے اندر جھاک کر دیکھا ہے بخاری نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا اجنبی نے اسرار کیا کہ ایک بار اندر تو دیکھو بخاری نے ناگواری سے ڈھکن کھولا تو آنکھیں حیرانگی سے خلی کی خلی رہ گئی صندوق سونے سے بھرا ہوا تھا میں وہی اجنبی ہوں جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور جو آپ سے فقط یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جھاکو لوگ ظاہری دنیا میں معمولی خوشی تسکین تکمیل حفاظت اور محبت کی تلاش میں سرگردہ ہے جبکہ خود ان کے اندر وہ خزانہ ہے جو پوری دنیا کو اپنے اندر سمٹے ہوئے ہیں میری تحقیق کے مطابق اسی سے نوے فیصد لوگوں کی سوچے خواہ مخواہ کی بیکار سوچے ہیں جو کہ ایک نقصان دے فطرت اور برے رویے کو جنم دے رہی ہے اپنے دماغ کا محاصبہ کرے مثال کے طور کے اوپر اگر نقصان ہو گیا ہے تو ہم اس نقصان کو لے کر مہینوں اور سالوں میں دماغ کو اس کی سوچ کا غلام بنا لیتے ہیں حالانکہ اس وقت دماغ کا یہ کام نہیں ہے بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس نقصان کی وجوہات تلاش کریں تلافی کی صورت نکالے اور وسائل کو مضبوط کریں اس سے معلوم ہوا نہ تو آپ ماضی میں ہیں اور نہ ہی مستقبل میں جی سکتے ہیں بلکہ جینے کے لیے حال ہی کی ضرورت ہے اور اسی پر کام کرنا ہوگا سوچنے کی دماغ کی عادت اصل میں ایک نشا ہے وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو اس کو نشا ثابت کرتی ہے دراصل نشا وہ ہے جہاں آپ خود کو روکنے سے کاثر ہو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کرنے پر مجبور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ آپ نے مان لیا ہے کہ اگر آپ سوچ نہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی ذات کا وجود نہ رہے گا ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ اپنا ایک منٹل ایمیج بناتے جاتے ہیں دماغ اور سوچوں کے اس مجموعے اور اس خیالی تصور کو انا یا ایگو کا نام دیا جاتا ہے ایگو یا انا کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے مگر میں اس کو یہاں پہ فار سیلف یعنی جھوٹی خودی کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں وہ جھوٹی خودی جو دماغ کے ساتھ بے شعوری شنافت کی وجہ سے جنم لیتا ہے ایک دن جب یہ ہو جائے گا جب وہ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا خوشی اور راحت مل جائے گی اس کو لمحہ موجود سے کوئی غرض نہیں اگر بالفرض اس کو لمحہ موجود سے غرض بھی ہے تو اس کا دیکھنے کا تناظر غلط ہوتا ہے کیونکہ وہ موجودہ پل کو بھی ماضی کی اینک سے دیکھتا ہے پھر یہ ایگو مائنڈ اسی موجودہ پل کو منزل نہیں بلکہ منزل کی طرف جانے والا ایک راستہ سمجھتا ہے جو کہ مستقبل میں ہے اپنے دماغ کا تھوڑا سا گوھر سے مشاہدہ کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے موجودہ پل ہی اصل آزادی کی کنجی ہے مگر آپ اس وقت تک اس لمحہ موجود کو نہیں پاسکیں گے جب تک آپ اپنے دماغ کے غلام ہیں آپ اچھائی کو برائی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اسی وجہ سے غیر روحانی بیداری غیر دماغی شناک سے ملنے والی لذت کو مسررت کہہ دینا بالکل غلط ہے لذت کا ماخت ہمیشہ آپ سے باہر کی کوئی چیز ہوتی ہے جبکہ مسررت آپ کے اندر پھوٹتی ہے لذت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز آپ کو آج لذت دے رہی ہے وہ کل آپ کو درد دے گی یا پھر آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی اس کا چلا جانا آپ کو درد دے گا اور جسے ہماری دنیا میں محبت کا جاتا ہے وہ تو تھوڑی سی دیر کا لذت انگیز تجربہ ہوتا ہے مگر محبت کے ساتھ چمٹے رہنا ہماری لد بن جاتا ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے پھر یہ محبت ایک لمحے میں نفرت میں بدل جاتی ہے حقیقی محبت آپ کو کبھی درد نہیں دے سکتی کیسے درد دے سکتی ہے یہ اچانک نفرت میں نہیں ڈھل جاتی نہ ہی حقیقی محبت کبھی غم میں ڈھلتی ہے جب تک آپ دماغ سے جڑے ہوئے ہیں تو درد آپ سے جڑا ہوا ہے اگر روحانی زبان میں کہوں تو جب تک انسان لا شوری سطح پر جیتا رہے گا درد اس کا مقدر رہے گا یہاں درد سے میری مراد ہے جذباتی درد جو کہ جسمانی درد اور جسمانی بیماریوں کی اصل وجہ ہے پشتاوے نفرتے احساس گناہ غصہ ڈپریشن حسد تک بیچینی بھی یہ سب درد کی شکلیں ہیں اور لذت یا خوشی کے جذبات بھی اپنے اندر درد کا ہی بیج رکھتے ہیں خوشی یا لذت کے حصول کے لئے نشاہ کرنے والا آرزی طور پر خوشی کا جذبہ محسوس کرتا ہے لیکن جون جون نشاہ کا اثر ٹوٹتا ہے خوشی درد میں ڈھل جاتی ہے درد کی دو سطح ہیں ایک وہ درد جو آپ لمحہ موجود میں تخلیق کر رہے ہیں اور دوسرا وہ درد جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے مگر آپ کے دماغ اور جسم میں ابھی تک زندہ ہے موجودہ لمحے میں درد کی تخلیق سے رکنا اور ماضی کے درد کو تحلیل کرنا ہے انسان کے دکھوں کا ایک بڑا حصہ غیر ضروری ہے یہ سارا غم دو خود ہی تخلیق کردہ ہے اور اس کی وجہ ہے دماغ کو بغیر نگرانی کے آزاد چھوڑ دینا جتنی زیادہ آپ لمحہ موجود کی قدر کریں گے اتنا ہی وہ دکھ آپ سے دور رہے گا اور اناپرس دماغ سے آزادی دلوائے گا آپ کہیں گے کہ آخر کیوں دماغ لمحہ موجود سے فرار کی کوشش کرتا ہے اس کا جواب ہے کہ دماغ وقت کے بغیر نہ تو فعل رہ سکتا ہے نہ ہی انسانی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ٹائم ماضی ہے یا مستقبل حال ٹائم سے ماورہ ہے اور دماغ ٹائم کی گرف سے آزاد لمحہ موجود کو اپنے لئے خطرہ سمجھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دماغ اور ٹائم ایک دوسرے کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتے ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ زمین انسان کے بغیر ہے یہاں صرف جانور اور پودے ہیں کیا اس وقت بھی زمین پر ماضی اور مستقبل ہوں گے کیا اس صورت میں بھی ہم ٹائم کو کسی بامانہ انداز میں استعمال کر سکتے ہیں اس وقت ٹائم کیا ہے آج کیا تاریخ ہے کیا یہ سوال اس صورتحال میں بامانی ہوں گے ہماری عملی زندگی کے لئے ٹائم اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے مگر پھر وہ مقام آتا ہے جہاں ٹائم اور دماغ آپ پر غلبہ پا لیتے ہیں دماغ ہم پر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے لمحہ موجود کو ماضی اور مستقبل کی چادر تلے چھپا دیتا ہے پہلے تو اسی بات کو سمجھے کہ آپ کی واحد دولت جو ہے وہ صرف اور صرف لمحہ موجود ہے اسی لئے اپنی زندگی کا مہور اسی لمحہ موجود کو بنائیں اس پوری کائنات میں آپ کی ہستی کو صرف اور صرف ایک ہی نعمت دستیاب ہے وہ ہے لمحہ موجود اس کی مخالفت گویا زندگی کی مخالفت ہے جب آپ زندگی کی واحد علامت لمحہ موجود کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ زندگی کی مخالفت کرتے ہیں بعض اوقات لمحہ موجود نہ قابل قبول نہ خوشگوار نہ قابل برداشت ہوتا ہے جو ہے تو ہے پس آپ لمحہ موجود میں اس کو بدل سکتے ہیں تو بدل دے ورنہ اس کو قبول کر لیں غور سے مشاہدہ کرے جو چیزیں آپ کو نہ قابل برداشت لگ رہی ہے دماغ اس کو کیا نام دے رہا ہے اور یہ نام دینے کے عمل کیسے رونما ہو رہا ہے جب آپ دماغ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں موجود مضاہمت کے نقص آپ کی راہ سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت آپ کے لمحہ موجود میں حضوری کا موقع ملتا ہے اس حالت میں آپ باہر کے حالہ سے جان چھوڑا کر اندر کی آزادی کو محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے صورتحال کو قبول کریں اس کے بعد ایکشن کریں لمحہ موجود میں زندگی کے دامن میں جو کچھ بھی ہو اس کو قبول کریں بلکل اسی طرح جیسے آپ نے اس کو چنا ہے ہمیشہ لمحہ موجود کے ساتھ عملی قدم اٹھائے اس کی مخالفت نہ کریں لمحہ موجود کو اپنا دوست بنائے اس کو حریف نہ بنائے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ موجزاتی طور پر آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملا ہو تو کینڈلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تھنکر سٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ